کہ توشا خانہ ٹو کیس میں بوشا بی بی کی درخواست زمانت منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بوشا بی بی کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم سامنے آیا ہے جسٹس بیا گل حسن اور انگزیب نے حکامات چاری کیے ہیں ان حکامات کے بارے میں مزید ڈیٹیلز اسلام آباد سے ہمارے انبائندے زیشان سید ہمیں دیں گے جی زیشان اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میں آگل حسن اور انگزیب نے بانی پیچھے کے اہلیہ بوشا بی بی کی زمانت منظور کر لی دس دس لاکھ مچھلکوں کے عوض یہ زمانت منظور کر لی گئی اور اس سے پہلے توشا خانہ ٹو کیس جو تھا یہ نیب کے پاس تھا اور نیب اینی ترامیم بحالی کے بعد اس کو ٹرانسفر کیا گیا تھا ایف آئی اے کے پاس اور ایف آئی اے کورٹ جو ٹرائل کورٹ ہے وہاں پہ جج شارخ ارجمن نے ان کی درخواست خارج کر دی تھی اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بوشا بی بی کی رہائے کے حکمات جاری کر دی دس دس لاکھ مچھلکوں کی دو زمانتی مچھلکیں جمع کرانے کا حکم دیا اور توشا خانہ ٹو ریفرنس ہے جس میں ان کو لاس جب ان کی زمانت ہوئی تھی غیر شریع نکاح کیس میں بریت کے بعد اس کے بعد ان کو اسی توشا خانہ ٹو میں گرفتار کیا گیا تھا اور آج بوشا بی بی کی زمانت کا فیصلہ آ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی زمانت دے دی اور دس لاکھ مچھلکوں کے حوض یہ زمانت منظور کر لی گئی ہے اکتیس جنوری دو ہزار چوبیس کو بوشا بی بی کو توشا خانہ کیس میں ہی گرفتار کیا گیا تھا اڈیالا میں اور اس کے بعد ان کو بنی گالا میں ان کی رہائشگاہ پر سب جیل ڈیکلئر کر کے ان کو رکھا گیا تھا اور بوشا بی بی کی درخواست بھی ان کو اڈیالا جیل منتقل کیا گیا تھا اور تقریباً دس ماہ گزرنے کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈائریکشن ملی ہیں بوشا بی بی کی رہائی کے لئے اب تک جو کیسز ہیں بوشا بی بی کے حوالے سے ایسا کوئی کیس ہے نہیں جس میں بوشا بی بی کی گرفتاری جو ہے وہ درکار ہو لیکن چونکہ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بوشا بی بی کیوں زمانت کے بعد کوئی نیا کیس آ جاتا ہے ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو ابھی بھی توشا خانہ کے حوالے سے مزید کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں بوشا بی بی کی دوبارہ گرفتاری کے امکانات واضح ہیں توشا خانہ میں ہی اگر گرفتاری ڈالی جائے گی تو دوبارہ بھی ڈالی جا سکتی ہے بہت شکریہ آپ کا زیشان سید